پیارے دوستو اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آزر ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو اچھی سی اچھی ویڈیو ہے کیونکہ ہم جو ہے موبیل فون میں کافی چیزیں استعمال کرتے ہیں کافی چیزیں رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا چوری ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے بہت وقت آج ہی حالاتوں میں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دو طریقہ کر ایک طریقہ میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جی میل آئی ڈی کے ذریعے اپنے ڈاکومنٹس سے سینڈ کرنے کسی اور کو دوسرا طریقہ کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جی میل آئی ڈی میں ہم نے اپنا سارا کچھ کیسے رکھنا ہے کیونکہ جو فولڈر اور بغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بلکل سیف نہیں ہوتے جی میل آئی ڈی کا ایسے چیز ہے جو آپ کا موبیل فون گم ہو جائے سارا کچھ گم ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی آپ کی جی میل آئی ڈی سے آپ کی کوئی چیز کو نہیں چرا سکے گا تو میں چلتا ہوں ویڈیو کے ط اگر آپ نیو ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا تاکہ میری اور بھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہی پیارے دوستو سب سے پہلے میں جی میل پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں کلک کرنے کے بعد میرے پاس جی میل آئی ڈی اوپن ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس بھی اسی طرح جی میل آئی ڈی اوپن ہو گئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے جی میل کے ذریعے کسی کو تصویر کیسے س سینٹ کرنے بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم یا بڑی بڑی کمپنی میں ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میل کا ذریعہ اپنے ڈاکومنٹ سینٹ کر دے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں جیسے کلک کروں گا تو یہ جو میل ہے میری جو لگی ہوئے موبیل فون پہ وہ آگے ٹو کا مطلب ہم کس کو سینٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ میں جو سینٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو سینٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی کمپنی کو سینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یعنی کہ سارے کوئی آپ نے لکھ لینا ہے یہاں پہ یہ آگیا ہے تو اب سبجیوٹ کی جگہ آپ نے اگر ڈاکومنٹس ہیں فوٹو ہیں جو بھی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے نیچے جہاں پہ آپ نے جو کچھ لکھنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ اگر تصویریں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں اوپر پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ایکشنل فیل پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کی گیرلی جو ہے جو اوپن ہو جائے گی مثال کے طور پر میں یہ والا میسیج بھیجنا چاہتا ہوں اس کے بعد اگر دوسرا آپ کرنا چاہتے تھا پھر دوبارہ کلک کریں گے پھر یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو بھی فوٹو میں بھیجنا چاہتا ہوں وہی والا میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گئے دو تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم نے سینڈ کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ سینڈ ہو چکے ابھی میں آپ کو ایک اور طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس میں اپنا تمام چیزیں کیسے سیف رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی اگر جی میل آئی ڈی جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کی موبیل فون کی جی میل آئی ڈی لگی ہوئی ہے یعنی کہ جو استعمال کر چڑھ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے جیتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اسی میرے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہاں یہاں پہ کلک کرنا پیار دوستو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے وہی والی میل جو اوپر لگی ہوئی ہے آپ کی وہی والی لہاں پہ لیکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھنے کے بعد سبجٹ کی جنہیں آپ نے لکھ دینا ہے ٹھوٹو یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے مائی فائل جو بھی لکھ دے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا دوستو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں یہاں پہ جو بھی چیزیں آپ کی آپ نے ان کو سب کو یہاں پہ کلک کر کے آپ نے بھیجنا ہے جیسے کہ میں بھیجنا چاہتا ہوں کون سا میرے پاس یہ میٹر والی ریڈنگ ہے میں یہ سیف رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کلک کرنا تو یہ میری اسی آئی ڈی پہ آ جائے گی جو میری آئی ڈی استعمال ہو رہی اسی پہ آ جائے گی تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگے کیونکہ آپ بھی اسی طرح کرنا کیونکہ دوستو یہ بہت ہی لازمی اپلیکیشنی وغیرہ میں کوئی چیز نہ آ رہے کہ اپنے ڈاکومنٹس اسی میں رکھیں کیونکہ آپ کا پاسوارٹ کسی کے پاس نہیں ہوگا آپ کے جی میل میں جو بھی چیزیں موبیل فون ری سٹور موبیل فون سافٹ ویئر گمونے کی صورت میں آپ کا جو سمان ہے ہمیشہ کے لئے سیف رہے گا تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگے ہوگی اوکے دوستو اللہ حافظ